رحمہ الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سائمز کا کچن میں آپ سب کا ویلکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج بنائیں گے چکن بریانی دیگوں والی بریانی بناؤں گی میں سندھی بریانی جیسے کہتے ہیں اور بڑے آسان طریقے سے آپ کو سا ریسپی شیئر کروں گی تو اس کے لئے میں نے ایک کلو چکن لی ہے ایک کلو چاول لے کے میں نے اس کو ساکھ کر کے بھگو دیا ہے چاولوں کو ہمیں آدھے گھنٹہ تک بھگونا ہے جو اچھے بات میں تیرائیس ہوتے ہیں اس کو ہمیں بھگونا ہوتا آدھا گھنٹہ اے ٹیماٹر لے لیے میں نے پانچ سے چھ شلکیں اتار لیے میں نے اس کی پیوری بنائیں گے اور آدھا کلو میں نے پیاس لے کے اس کے میں نے شلکیں اتارنے کے بعد آدھا کلو پیاس میں سے یہ سارا جو نکلا آپ کے سامنے ہے تو اب تیاری کرتے ہیں کور میں کی تو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل بلہ آئیکن بھی پرس کر لیں تو ایک کڑائی لوں گی اس میں میں گھی ڈال لوں گی آپ چاہیں تو اوئل میں بنا لیں ایک اپ کے قریب میں نے اس میں گھی ڈال دیا ہے پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم نے براؤن کرنا ہے ڈاک براؤن نہیں کرنا لیکن ہم نے اچھا سا اس کو گولڈن کلر دے دینا ہے پیاس کو ہم نے ہائی فلیم پر براؤن کرنا ہے لو فلیم نہیں کریں گے تو پیاس پانی چھوڑ دے گا اور پھر وہ جلدی سے براؤن نہیں ہوگا تو بڑی میں کوئی ایک سی ریسپی ہے میری بریانی کی میں بریانی بناتی ہوں بڑی جلدی بنا لاتی اور الحمدللہ بڑا بہت زیادہ ٹیسٹی بریانی بنتی ہے پیاس براؤن ہو چکا ہے چکن ایڈ کر لیں گے چکن کو بھی ہم نے اچھا سا گولڈن کرنا ہے تو ہم اس کو بھی ہائی فلیم پر کریں گے تو چکن پانی چھوڑ دیتا ہے پھر وہ پانی بڑی مشکل سے خوشک ہوتا ہے تو اس لئے ہائی فلیم کر کے چکن کو اچھا سا گولڈن کلر دے لیں گے تو اس طریقے سے آپ بریانی بنایں یقین کریں بریانی بڑی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے جو بھی کھائے گا آپ کی طریف ضرور کرے گا چکن بھی بڑا اچھا سا گولڈن ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتو تو ٹیماتو کی میں نے پیوری بنا لی تھی میں نے چھے ٹیماتو لیا تھے بڑے سا اس کے پانی کے بعد میں نے اس کی پیوری بنا لی تھی تو پیوری ایڈ کریں گے اس میں آپ چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دیگوں میں بھی جو بریانی بناتے ہیں وہ بھی ایسے چھلکے اتار کے اور پیوری بنا کر ڈالتے ہیں تاکہ بڑے جلدی سے یہ گل جائیں اب اس میں میں سپائسیز ایڈ کروں گے میں نے ون ٹیبل سپون اس میں سرکھ ملچ کا پوڈر ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کوٹی لال مل جائے گی ہافٹی سپون اس میں ہلدی ڈالیں گے نمک ایڈ کروں گے اس میں میں ٹو ٹیبل سپون میں اس میں نمک ایڈ کروں گے آپ اپنے حضبی ضرورت ڈال سکتے ہیں سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے ففٹی پرشنٹ چکن ہمارا فرائی کرنے میں گل چکا ہے اب میں اس میں ایک کپ کے قریب پانی ایڈ کروں گی بس اتنا سا پانی جائے گا اس سے زیادہ پانی نہیں جائے گا کیونکہ ٹیماتر بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو اس میں میں نے اتنا پانی آئڈ کر دیا پانی آئڈ کر کے اس کو پندرہ منٹ کے لئے کور کر کر دیں گے پندرہ منٹ میں پانی خوشک ہو جائے گا مسالہ بڑا اچھا سا ٹھیک ہو جائے گا اور چکن بھی ہمارا ڈن ہو جائے گا پندرہ منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چکن بڑا اچھا سا گل چکا ہے مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا دیکھیں گھی چھوڑ دیا اس نے اب اس میں میں باقی چیزیں آئڈ کروں گی تو ساتھ ساتھ میں دوسرے چھولے پہ پانی کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں چاولوں کے لئے کیونکہ آدھر گھنٹہ ہو چکا چاولوں کو میں نے بھگویا ہوا تھا تو اس میں میں آئڈ کروں گی پانی میں ثابت گرم مسالہ میں نے تیس پا کے دو پتے لیئے ہیں دو بڑی لچی تین سٹکس دارچینی کی دو بادیان کے پھول ہیں دس سے بارہ لونگ ہیں اور پندرہ سے بیس گول والی کالی میرچا ہے یہ ڈال کے نمک اٹ کروں گی اس میں میں ون ٹیبل سپون اگر آپ کو نہیں ڈالنا تو آپ یہ پارٹ سکپ بھی کر سکتے ہیں نمک نہ بھی ڈالیں اب اس کو پکنے کے لئے لگتی ہیں جب تک پانی پکتا ہے تب تک ہم اپنا کورما ریڈی کر لیں گے جی تو کورما بڑا اچھا سا ریڈی ہو چکا یہ آپ دیکھیں مسالہ اچھے سے بون چکا بس اس کی ہم نے تین سے چار منٹ تک اور بھنائی کرنی ہے چیزیں اٹ کریں گے اس میں اور کورما ریڈی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بریانی مسالہ آپ کسی بھی بریانڈ کا لے سکتے ہیں میں نے ٹو ٹیبل سپون بریانی مسالہ لیا ہے ہری مٹچے جائیں گے اس میں تین سے چار یہ میں نے ایملی لیا ہے ٹو ٹیبل سپون آپ لگا لیں ایملی ہے اگر آپ ایملی نہیں ڈالیں گے تو آپ آلو بخارہ ایڈ کر لیں میرے پاس اس ٹائم ایملی ایویلی بل تھی تو میں نے وہی ڈال لی اس سے بڑا اچھے سی کھٹے کھٹے سی بریانی بن جاتی ہے اچھے سیسے مکس کریں گے چیزوں کو اب اس میں میں ایڈ کروں گی یوگرٹ دائیں ایک کپیو قریب دائیں ہیں دائیں کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے دائیں ہم ہم جب بھی کیسی بھی سبزی یا چیکن میں ڈالتے ہم فلیم کو بالکل لو کر لیتے ہیں تاکہ دائیں ہمارا پھٹا نہیں ہے اگر آپ چاہیے تو اگر آپ چاہیے یا منکہ ہم نےپہ پانی کو میں نہیں کرتا ہوں ٹیبل سپون میں اس میں گھرم مسالہ ڈالا تھائے ہف Из میرے گھرم مسالہ ڈالیا سوچیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم ابھی بھی میڈیم ہے دنی زراچہ سے مکس ہو جائے مسالے میں پھر ہم فلیم کو ہائی کریں گے لازم میں اس میں بلیک پیپر ڈالی میں نے ہافٹی سپون اور ہائی فلیم کر کے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھول لیں اس کا گھیر نکلنے تک تو کورمہ ہمارا ڈان ہے اس میں اب میں نے اور کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنے گھیر نکل آیا ہے اور بڑی زبدس خوشبو آ رہی ہے کورمہ کی آپ اس طریقے سے بنائیں اب اس میں میں ڈالوں گی چاول جو میں نے بھی گھوئے ہوئے تھے چاولوں کا پانی کو ہم نے ڈرین کر لینا ہے اور چاول ایڈ کر دینا ہے تو چاول ہم جب بھی وائل کرتے ہیں اس میں بار بار چمچ نہیں ہلاتے ہیں بس ایک سے دو بار چمچ لائیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے ایک بار دھا کہ چاول ڈالتے ہی پانی گھرم ہوتا ہے چاولوں آپ اس میں جھوٹ جاتے ہیں چاول چمچ میں نے لائے دیا پانی پکڑا ہے پان سے سات منٹ ہو چکے ہیں مزید دو سے تین منٹ لگیں گے اور چاول ہمارے اچھے سے کھل جائیں گے اس میں چاولوں کا فلیور بڑا اچھا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں چاول بڑا اکیلا اکیلا بوائل ہوتا ہے نیمبو نے ڈال لیں تو آپ ایک سے دو جمعہ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ہمیشہ نیمبو ڈال لیں ہیں نیمبو کے سلائسے ڈال لیں میں نے ہر ادھنیا اور تھوڑا سا فدینا ڈال لیں اس ٹرائم پہ آگے جب ہم ڈالیں گے تو اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا تو بس چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اس کو ڈرین کرتے ہیں چاول دیکھیں میں نے اس کو ڈرین کر لیا ہے دیکھیں بلکل کھلہ کھلہ چاول بنا ہے اس طریقے سے چاول ریڈی ہوں گے آپ کے بھی اگر آپ میرے طریقے سے ٹرائی کریں گے تو اب اس میں کورما ایڈ کریں گے کورما سے پہلے اس کو پر میں نے ٹو ٹو سپون گھی ڈال دیا ہے آپ اویل ڈال دیں گھی ڈال دیں اب اس میں ہم کورما ایڈ کر لیں گے لیئر والی بریانی بن رہی ہے تو ایسے اس کی لیئر بنا رہیں گے پہلے میں نے چاولوں کی لیئر ہے اب سالن ہے اب اس کو پر ہم تھوڑی سی ویجیٹیبلز گرین ملی ڈال دیں گے گرین چلی ہے کٹا درک ہے ادرک نہیں پسند تو سکپ کر دیں لیکن مجھے بہت پسند ہے لیمبو کے سلائسیز ہیں ہرہ دھنیا اور ہرہ پودینہ اٹ کریں گے اس ٹائم پہ آ کے تھوڑا سا یہ دیکھیں کیا خوبصورت لکا آ رہی ہے اب اس میں جو باقی کے چاولوں وہ اٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں چاول میں دھنیا کلر چینڈ نہیں ہوا جو ہم نے بوائلنگ کے ٹائم پڑھا لکھا لازم پھر اس کو پر دھنیا پودینہ اور زردہ کلر میں نے ٹو ٹیبل سپون ملک لے کے اس میں میں نے فوڈ کلر زیادہ رنگ یالو فوڈ کلر مکس کر دیا ہے اس کو ہم نے صرف دو جنگوں پہ ڈالنا ہے دو سے تین جنگوں پہ سارے پہ ہم نے نہیں پھلانا اس طریقے سے یہ بس ایسے اس کو ڈال دیں گے لازم میں رہ پاس کیوڑا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈال دیں گے روح کیوڑا جس سے کہتے ہیں اس سے بڑی اچھی خوشبو ہاتی ہے کور کر دیں گے اور اس کو ہم نے دھم پہ رکھ دینا ہے توا میں نے گرموں نکلے رکھ دیا تھا پانچ منٹ ہائی فلیم پہ پھر اگلے دس منٹ ہم نے اس کو میڈیم فلیم کر دینا میڈیم ٹو لو دھم آجے میں پھر آپ سے ملتی ہوں تو چاولوں کو بڑا اچھا سا دھم آ چکا ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو نیچے ہوتارتے ہیں اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں چاولوں کو آپ کلر دیکھیں لکھ دیکھیں کہ وہ خوبصورت لکھو ہے اور یقین مانے خوشبو بھی اس کی بہترین ہے اور ٹیسٹ تو جب آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ مانیں گے چاول دیکھیں بلکل کھلا کھلا چاول ریڈی ہوا ہے اس طریقے سے تین کلر کے چاول بنتے ہیں صرف ایک زردہ رنگ ڈالنے سے اور اگر آپ سارے پر زردہ رنگ پھلا دیں گے تو وہ اچھا نہیں لگتا اس طریقے سے چاول کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو فلیٹ میں نکالتے ہیں تو مجھے یقین آپ کو ضرور پسند دیں گے تو یہ دیکھیں کیا خوبصورت اس کی لکھو ہے یہ کھلا کھلا چاول ریڈی ہوا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں قریب سے بھی اس کی لکھ دیکھیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں بیل بل آئیکن بھی دبایا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنی رائے سے مجھے اگاہ کیا کریں کہ آپ کو میرا کام کیسا لگ رہا ہے یہ میرے لئے حوصلہ افضائی ہوتی ہے جب آپ مجھے کمنٹس کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کو میرا کام کیسا لگ رہا ہے تو مزید ایسے کی ریسپیز ایز 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 آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ